دوستو دیش میں زبردست امرت کال چل رہا ہے نو سال بے مثال چل رہا ہے ایسا کی ارتھ ویبستہ بلکل رساتل میں جا رہی ہے ایک ایک کر تمام سرکاری سنسان بکھتے جا رہے ہیں اڈانی یمانی کی جو دن دوگنی راج چوگنی ترقی ہو رہی ہے لیکن عام آدمی سڑک پر آ چکا ہے لیکن یہ بات ماننے کے لیے نہ صاحب تیار ہے نہ صاحب کے کارندے اور اس ملک کی گریمنتری اور وطمنتری کا تو کیا کہنا آپ نے تو سنائی ہوگا خود وطمنتری نے تو ایک بار یہ کہہ دیا تھا کہ پیاز کے دام بڑھتے ہیں تو بڑھنے دیں نہ وہ پیاز کھاتے ہیں نہ لہزن کھاتے ہیں ان کے پتی نے انہی کے داموں کی پول کھول کر رکھ دی تھی لیکن اب سب سے حیرانی والی خبر نکل کر سامنے آئی ہے اپنے پڑوسی دیش یعنی اسلام پرست دیش افغانستان سے آپ کو یادی ہوگا کہ کس طریقے سے افغانستان میں تقریباً ایک سال پہلے تالیمان کا راج ہو گیا تھا ہمارے دیش کی گودی میڈیا چیک چیک کر بتا رہی تھی کہ افغانستان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تالیمان کا راج ہو چکا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس تالیمان کا نام لے کر افغانستان کے لوگوں کے نام سے دنیا بھر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہیں پر مسلمانوں نے اتحاس رچ دیا ہے ایسا اتحاس کہ ہمارے دیش کا جو روپیہ ہے وہ بھی افغانستان کے روپے سے ڈاؤن ہو گیا ہے نیچے گر گیا ہے نمسکار میں ہوں پراجوال گوتم اور آپ دیکھ رہے ہیں دکنٹا آج ایک ایسی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ کو کبھی کوئی گودی میڈیا کا پترکار اینکر یا کوئی بھی ایسا نیتہ ہے پروکتہ نہیں بتائے گا جو سیدھے کمل چھاپ پارٹی سے جڑا ہوا ہے یہ خبر ہے افغانستان سے جڑی گئی افغانستان جس کا نام سنتے ہی گودی میڈیا آپ کو ڈراتی ہے دھمکاتی ہے بتاتی ہے کہ اگر آپ کو زیادہ دکت ہے اپنے دیش سے تو پاکستان چلے جائیے زیادہ دکت ہے اپنے دیش سے تو افغانستان چلے جائیے وہاں جا کر حالات دیکھ لیجئے تالیبان کی وہاں پر سرکار آئی تمام طرح کے آتنگوادی سنگٹنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ دیکھیں تالیبان کے آنے کے بعد افغانستان کا بیڑا گر کھونے جا رہا ہے بیڑا گر کے کس حد تک ہوا ہے اور کس کا ہوا ہے ایک آنکڑا آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دراصل بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی افغانستان کی طرف سے یعنی وہاں کی تالیبان سرکار کی طرف سے اپنا افغان مدرہ کو جاری کیا گیا تو اس نے پہلی ہی فرصت میں ایسی اچھال ماری ہے کہ ہمارا روپیہ بیبس اور لاچار نظر آ رہا ہے یہ بات افغانستان کے لیے نہیں ہے دراصل ہمارے دیش کی اکانومی یعنی ارت ویوستہ چلانے والی ویت منتری میڈم بھی یہ بات ماننے کے لیے کبھی تیار تھی ہی نہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ امرت کال میں یعنی نو سال بےمثال کے موقع پر یہ ایک اپہار توفہ سرکار کی طرف سے جنتہ کو دیا گیا ہے افغانستان جیسا دیش جہاں لگاتار حملے ہوتے رہے جہاں لگاتار ایک کے بعد ایک لوگوں کے حد تیائیں خدریت تمام طرح کی گٹنائیں گٹیں ان سب کے بیچ سوچ یہ ایک ایسر دیش کے اندر وہاں کی مدرہ تیزی کے ساتھ اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے اور ہمارا روپیہ بیبس اور لاچار نظر آتا ہے خبر یہ ہے کہ اگر آپ اب بازار میں جاتے ہیں یعنی ویدیشوں میں جاتے ہیں انتراشتری اس طرح پر دیکھتے ہیں تو ایک روپے میں ایک روپے تین پیسہ افغانی مدرہ آپ کو ملے گی یعنی تین پیسے تک ہم ٹوٹ چکے ہیں کسے؟ افغانستان سے وہ افغانستان جہاں پر طالبان راج کرتا ہے جہاں کو لے کر گودی میڈیا نے دن دو دن چار دن مہینہ ایک ایک سال تا ہے آپ کو یہ بتایا کہ بیڑا گھر کو چکا ہے دن بار اسلام ماننے والی لوگوں کے خلاف آگ اگلنا نفرت فیلانے والا بیان دینا یہی تو کام ہے اگر اس سے اٹھ کر اپنی اکانومی پر دھیان دے لیا جاتا تو استطیق نہیں آتی سور پرطاب سنگھ ہے پور وائی پی ایس ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انڈین روپیہ افغانی مدرہ سے بھی نیچے کھسک گیا ہے کاغذ کا ٹکڑا نہیں سرکار کی عزت گری ہے جھوٹ کا سامراج کب تک نکے آپ کو یاد ہوگا یہی صاحب جب وپخش میں ہوا کرتے تھے یوں کہا جائے گجرات کے مکہ منتری ہوا کرتے تھے اور دوہزار تیرہ میں جب انہیں بی جے پی نے فیز بنایا تھا جگہ جگہ جا کر بتا رہے تھے کہ کانگریز کے شاسنکال میں کیسے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور بھارت کا روپیہ نیچے گر رہا ہے تب یہی تو کہا تھا کس سے دیش کی عزت گھٹ رہی ہے چھوڑ دیجئے ڈالر چھوڑ دیجئے روبل چھوڑ دیجئے کسی اور دیش کی مدرہ کو کسی اور دیش کی کرنسی کو آپ افغانستان کو اٹھا لیجئے افغان مدرہ نے پوری طرح سے دبوچ کر رکھ دیا ہے یہ آلت ہو گئی ہے یہی نہیں چلتا ہے انہوں نے لے کہا کہ مودی جی نے بھارتی مدرہ کو افغانی مدرہ سے بھی نیچے پہنچا دیا یہ سنجے سنگھ کہتے ہیں سنجے سنگھ کا بھی ٹویٹ اپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں انہوں نے صاف طور پر اس کو لے کر جو تنج قصہ ہے وہ آپ کو سننا اور سمجھنا چاہیے انہوں نے لے کہا کہ اب دیش کو یہی دیکھنا باقی تھا بھارت کو وشفی پانچویں ارتھ ویبستہ بنانے کا دعویٰ کرنے والے مودی جی نے بھارتی مدرہ کو افغانی مدرہ سے بھی نیچے پہنچا دیا یہ صرف مدرہ نہیں بھارت کی عزت نیچے گری ہے یہ بات بار بار وپکش کیوں کہہ رہا ہے یہ اس لیے کیونکہ جب آپ سطح میں نہیں ہوتے ہیں تو ایسے بڑے بڑے ڈینگیں ہاکتے ہیں لمبی لمبی فیکتے ہیں کہ جب سطح میں آتے ہیں تو ایسے ہی آپ کی ٹانگ کھیچی جانی چاہیے ویسے بھی ہمارے دیش کی وطمندری کو تو آپ جانتے ہیں بھاری سنسد میں جو یہ کہہ دیں کہ پیاز کے دام بڑھتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہ کہہ دیں کہ وہ پیاز اور لیسن نہیں کھاتی اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ امریکہ دورے پر جائے اور وہاں کی پترکار ان سے پوچھ لیں گی کس طرح سے حالات ہیں انڈین کرنسی کے ڈالر لگاتر مجبوط ہو رہا ہے اور انڈین کرنسی لگاتر کمزور ہوتی ہے تو وہ کہاوت یاد دلاتی ہیں کہ یہ مددے کی ڈالر مجبوط ہو رہا ہے یہ دیکھیں کہ بھارتی کرنسی کا کیا حال ہے وہ بتاتی ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہے یا کھالی ہے اس پر آپ کو دھیان دے رہا ہے یعنی اس میں بھی سکاراتمکتہ ڈھونڈ رہی تھی انہوں نے ڈالر کی مجبوطی پر کچھ نہیں بولا انہوں نے اپنے دیش کی کرنسی کی کمزوری پر نہیں بولا کہاوت میں سنا رہی تھی وہیں ان کے پتی یعنی کہ وطمنتری نرملا سیتر امن کے پتی نے صاف طور پر کھول کر رکھ دی تھی پول گودی میڈیا جو لگاتار نہیں دکھا رہی تھی یعنی مودی سرکار کی پول کھول کر رکھ دی تھی کہ کیسے ارتفیوستہ لگاتار رساتل میں جا رہی ہے جو نجی نیویش ہے وہ تک ختم ہو چکا وہ بات علاقے کہ 5 ٹریلین 10 ٹریلین 15 ٹریلین یہی سب جملے لگاتار فینکے جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بھی روپیے کا نیویش نہیں آ رہا تھا اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا اسی ملک کے وطمندری کی پتی دیو کہہ رہے تھے وہ بیان بھی آپ سن لیجی ایک بار نجی نیویش اس دیش میں انیس پر تیسے تک گنے تو یہ بیان پہلے بھی ہم آپ کو سنا چکے ہیں لیکن ان سب کو بیان کو سنانے کی ضرورت اس لیے آ جاتی ہے کہ جب ایک افغانستان جیسا ایک چھوٹا سا دیش جو لگاتار اپنی آزادی سے لے کر اب تک آہستر رہا وہاں تمام گھٹنائیں ہوئیں وہاں تالیمان کی سرکار آ جاتی ہے وہاں سے لوگ بھاگنے کے لیے آتر رہتے ہیں وہاں کا مدرہ وہاں کی کرنسی ہمارے دیش کی کرنسی سے اگر اوپر جائے گی تو پوچھا تو جائے گا سوال کہ یہ کیسا ہے امرتکال جہاں پر نو سال بیمسال کیول سرکار کے لیے ہیں جنتہ کھس رہی ہے کون ہے اس کے لیے ذمہ دار یہ اپنے آپ میں ایک سوال کھڑا کرتا ہے جس سوال کا جواب خود آگے آ کر سرکار کو دینا چاہیے تھا لیکن افسوس سرکار مڑیپور پر رہی مولتی بالا سور میں جو گھٹنا ہوتی ہے اس میں بھی صاحب کے آنسو گودی میڈیا دکھاتی ہے مڑیپور میں بھی دب گودی میڈیا جاگ پڑتی ہے جب اس میں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ صاحب کتنے گصے میں وہ بطلہ کہے کہ تین دن تک تین مہینے تک وہ چپ رہتے ہیں ہریانہ میں بھی کچھ ایسے ہی دیکھنے کو ملا اور بات نے ایکانومی کی تو ایکانومی تو کبھی بولا ہی نہیں گودی میڈیا گودی میڈیا کے حساب سے تو سروادھیک سوڑنم کال اس دیش کا چل رہا ہے آزادی کے بعد سے یہ پہلے پردان منتری ہیں جن کی بدولت دیش ترقی کر رہا ہے کتنی ترقی کر رہا ہے افغانستان کی مدرہ اپنے آپ بول رہی ہے نمسکر